بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ حقیقت ٹی وی جو خبر دیتا ہے اللہ کا شکر ہے وہ پتھر پر لکیر ثابت ہوتی ہے آپ کو جب عمران خان نے دھرنا اپنا نہیں کیا لانگ مارچ ختم کیا سب کو بلا کر اور کہا کہ میں چھے دن کی محلت دیتا ہوں تو پورا پاکستان اپسٹ ہو گیا کہ عمران خان نے یہ کیا کیا ہے یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہو گیا تب آپ کی سکین پر اب یہ ٹکر چل رہا ہے یہ ویڈیو آپ کو بنا کر دی جو پورے پاکستان میں کوئی اس وقت گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ جس وقت لانگ مارچ ختم ہوا اسی وقت خبر دینا بہت مشکل کام تھا لیکن حقیقت ٹی وی نے بتایا گیرانٹی دی گئی عمران خان کو بڑی شخصیت بیٹھی اس میں اور اس کے بعد عمران خان کو کہا گیا کہ الیکشن ستمبر میں ہوں گے اکتوبر میں ہوں گے یہ ڈیٹ دی گئے یہ سارا کچھ آپ کی سکین پر منشن ہے چباز شریف ریزائن کریں گے آپ کو کا تیل وہ مہنگا کریں گے انہیں ساتھ ہی کر دیا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں اب حارون رشید نے حقیقت ٹی وی کی خبر کی جو تصدیق کی ہے وہ دیکھنے والے آپ کو ان کا کلپ دکھانے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے اپنے کافلہ سلو کیا تھا کن سے ہم ذاکرہ چلے تھے اور گیرنٹی دی گئی ہے عمران خان کو کہ آپ بے فکریں شباز شریف اسمبلیہ توڑے گا الیکشن اکتوبر میں ہونے جا رہے ہیں یہ کیا صورتحال ہے آپ دیکھیں پھر آپ بتائیے کیا حقیقت ٹی وی نے آپ کو خبر بریک نہیں کی تھی سب سے پہلے دیکھیں گے حارون صاحب توہین عدالت کے حوالے سے جو درخواست دائیت تھی اس کے پر بات کروں گی مگر سوال تھوڑا سخت ہے خان صاحب بھاگ گئے نہیں نہیں بھاگ گئے وہ دیکھیں نہیں پرپ گھنڈے کو اخبار نوی سے کام ہے کہ یہ صفید اور سیاہ کو پہچان سکے اس کو کہتے ہیں فقہ کی اسطلاح میں کہتے ہیں صغرہ کبرا الگ کرنا کیا چیز چھوٹی ہے کیا بڑی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ ہے ہمارا کام ہم بیانات پڑھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں رویہ دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پیسے چھوٹی ہوئی صداقت کیا ہے ٹھیک ہے جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ ہم کریں گے انہوں نے نہیں کرنا ہے فیصلہ کرنے والوں نے کرنا ہے سب جانتے ہیں فیصلہ کس نے کرنا ہے اور عمران خان صاحب نے پوری ان سے زمانت لینے کے بعد اور بہت دیر لگائی خان صاحب نے ان کی سپیڈ بہت آپ نے دیکھا نہیں سلو ہو گئی تھی ٹیل گھنٹے کا سفر کئی گھنٹوں بات ہے کیا وہ جو چار گھنٹے جو ایکسٹرہ لگے بلکل وہ اسی طرح جیسے ایک جلوس لاہور سے آ رہا تھا وہ کلا کے تحریک تھی اور یہ اللہ ان کے مغفرت کرے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جل ہم کا پلوڑ آ دیں اور یہ کریں اور وہ کریں ڈاکٹر سیڈل صاحب گیا پہلے وزیر آدم کے پاس وہ آئی بی کی چیف تھے انہیں سمجھایا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا خلقہ خدا چاہتی ہے ان کی بھالی اور یہ تو حکومتی ختم ہو جائے گی چارہ ترمی سے لوگ ایٹی تری پرچنٹ سپورٹ تھے ججوں کی بھالی کی جو سروے ہو رہے تھے ایک نہیں کہیں سروے ہو گئے تو انہوں نے صدر زرداری سے کہا مجھے تو سر پتا نہیں ہے کہ آپ کا کیا ہوگا لیکن میں کل جیل میں ہوں گا وزیر آدم کو انہوں نے پہلی کائل کر لیا تھا اب جناب سوال یہ پیدا ہوا خرشید شاہ موجود تھے اپنے کائرہ صاحب موجود تھے اب یہ سوال پیدا ہوا کہ چیف آئیرمی سٹاف کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تو جنرل کیانی صاحب کو فون کیا گیا تو نائٹ ویئن ہیلیکاپٹر بھی ہوتا ہے آپ تو ہوتا ہے ہیلیکاپٹر جو ہے نا سوری گروب ہونے کے بعد نہیں نائٹ ویئنس الگ ہوتے ہیں جی اچھا وہ انہوں نے ہیلیکاپٹر پہ بیٹھے اور وہ آئے فٹا فٹ وہاں پہنچے اور وہاں گفتگو ہوئی تو بات کون کرے گا بھئی ان سے کہہ بھی دیں گے ججب آل کر رہے اس کے باوجود وہ جلوس آ جائے کیونکہ اقتدار کی تیمپٹیشن تو اپنی جگہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو مستقل میں ایکسپلین کرتا رہتا ہوں تو کینی صاحب نے کہا میں بات کرتا ہوں تو انہوں نے بات کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ایتزاز حسن کے ساتھ بات کی بلکہ اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کینی صاحب نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سیڈل تمہاں نہیں تھے یہ آپ کیسے دبا کر رہے ہیں تو میں نے کہ سروہین تھے تو پھر جب میں نے ان کو تفصیلات بتائیں کہ آپ نائٹ ویئنس الگ ہوتے اس فیلی کپٹر پہ کہتے ہیں اور یہ بات ہوئی تھی کچھ حیران سے ہوئے اچھا کہ وہ تو خبر تو خوش قسمتی سے ملتی ہے کوئی ہم تیس مارکہ تھوڑی ہمارے پر بہت سی خبریں ہمیں نہیں پتہ چلتی تو میں نے کہا ڈاکٹر سیڈل وہیں تھے اس ساتھ والے کمرے میں تھے سار ان کے کام نہیں تھا اس میٹنگ میں بیٹھنا آئی بی کی چیف کا کام تو نہیں ہے جائی ہے فصل ہو رہا تو یہ دیکھئے کہ پوری اس نے گارنٹی لی ہے اچھا فرض کیجئے منعرف ہو جاتا ہے کوئی یہ ایک ایسے مفروضہ ہے الیکشن ہوں گے جی اکتوبر میں انہیں خبر دے رہے ہیں آپ خبر ہی ایز آیا رہا ہے اکتوبر میں الیکشن ہوں گے مدلہ دیکھئے سیاست میں یہ ہوتا ہے کوئی اونچ نہیں چو گئی کوئی واقع ہو گیا تھوڑی چیزیں آگے پیشے ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن نئے فیکٹرز آ سکتے ہیں اسی لئے کہ غیب تو بس اللہ جانتا ہے لیکن جو تیپ آیا ہے وہ یہ اکتوبر ہے اس میں کوئی رول نہیں ہے وزیراعظم کا مریم صاحبہ کے تو کوئی ذکری نہیں ہے وہ ہے ان کی اہمیت ہے وہ میں آپ سے ارض کرتا ہوں کہ کہاں ہے اس میں نواز شریف صاحب کی سینکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا دیکھیں نا عمران خواہ امپورٹن ہے تو نواز شریف بھی امپورٹن ہے اس میں سب کا فائدہ ہے الیکشن چاہیئے نا نون لی کو چاہیئے نا نون لی کو چاہیئے نواز شریف عمران خواہ صاحب کو بھی الیکشن چاہیئے مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن جیتے ہیں آپ کے پامی اسمبلی میں بیٹھیں گے جیت سکتے ہیں نا زرداری صاحب تو ڈاؤٹڈ ہے اس بارے میں زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ڈلے کریں پہلے تو کہتے رہے کہ پورا وقت پھر کہتے رہے کہ چلو چھ مہینے تو کریں نا چھ مہینے میں گائے کافی دودھ دیتی ہے چھ مہینے میں پانچ کلو کا روز کا دے تو چھ مہینے میں کتنا دودھ دیتی ہے اور کتنی بہت ساری گائے ہیں انتخابات کی تیاری کے لیے بھی تو شاید پیپلز پارٹی کو وقت درکار ہے نا حرون صاحب دیکھیں وہ جو ایک ہیں خواب جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں کہ بیس سیٹے میں قومی اسمبلی کی دے نون لیگ تو چالیس سیٹے ہوئے وہ کون دیتا ہے جی مطابق کاروبار کی طرح ہے اپنا دیکھو لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں نا دوسروں کے لیے تو نہیں کرتے ہیں وہ جب الیکشن ہوئے سیٹ ایڈیسٹمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ خان کا خوف تو ہے جو اسے نہیں پیدا کرنے چاہیے زیادہ خوف نہیں پیدا کرنے چاہیے خوف ایک ایسا احتیار ہے جو بہت احتیاط سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ حکومت جو ہے وہ دو طرح سے بن سکتی ہے دیکھئے حقیقت پسند ہونی چاہیے یہ بھی ممکن ہے کہ خان صاحب حکومت بنائیں کیونکہ نواز شریف صاحب کو پختون خاص اور کراچی سے تو کچھ نہیں ملے گا عمران خان صاحب کو کراچی سے اگر اتنی سیٹیں نہ بھی ملیں تو اس سے کچھ کم بھی ملیں خالب امکان ہے کم ہی ملیں گی آرون صاحب اچھا کم ملیں وہاں سے کچھ سیٹیں ملیں پختون خاص ملیں گی نواز شریف صاحب تو نہیں ملیں گی نا اچھا لیکن دوسری possibility بھی ہے کہ پنجاب میں اگر نواز شریف صاحب کافی سیٹیں لے لیتے ہیں تو ادھر سے people's party ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور جمعید علماء اسلام شامل ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ جس طرح جنگ کے کسی جنگ ہو رہی ہو تو حتمی نتیجے کچھ نہیں کہا جا سکتا الیکشن کے بارے میں ان کی کمزوریاں میں ہیں popular عمران خان صاحب بہت ہیں اس وقت اور یہ جو تھوڑا سا period ہے نا یہ چند دن کے بعد اب تو پٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں اس پر آتے ہیں تو معاملے کے نوئے تھوڑا سی بدل گئی ہے تو وہ دوبارہ لوگوں کو لا سکتے ہیں اور آپ container نہیں لگ سکتے supreme court نے بتا دیا container نہیں لگ سکتے ہیں دوسری بات ہے حمزہ صاحب جا سکتے ہیں full bench جو ہے کس supreme court کے اس فیصلے کی کیا توجیہ کی جائے گی وہ vote شمار نہیں ہوں گے جب وہ شمار نہیں ہوں گے تو ایک سے چیسی ہوں گے ہی نہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک 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 ہلکا بندیاں اپنی مرضی سے یہ کرنے کی کوشش کریں گے یہ کریگر لوگ ہیں خان تو اتنا کریگر نہیں ہیں ای وی ایم بھائی سندھ میں وڈیروں نے اپنی مرضی سے کھڑے ہو کے vote ڈلوانے ہوتے ہیں ایم کی ایم جو ہے وہ ووٹر چاہے دس ہزار ہیں vote ان کے دو لاکھ ہوتے تھے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ہماری جیسوین منظور صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی مسئبت صحیح ہے ایم کی ایم کی آتا ہوں ان کو قتل کے دھمکیاں ملیں اور انہوں نے وزیراعظم نواز شریف صاحب سے کہا انہوں نے کہا میں صرف دعا کر سکتا ہوں ہاں جی ان کو ملک سے باہر جانا پڑا تو اب تو بیوہ ہے بیچ ایری ایم کی ایم ٹھیک ہے تو دھاندلی کرنی ہے بہت سے لوگوں نے بہت سی جگہوں پر دھاندلی کرنی ہوتی ہے کوئی فیر الیکشن نہیں چاہتا عوام چاہتے ہیں عوام کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہارنسا بہت کم سیاستدانوں میں بہت کم ایسے ہیں ایوی ایم مشین کیوں ایوی ایم مشین جو ہے اتنی متنازع انہوں نے بناتی ہے اسے پرشی نکلتی ہے نا ہوتا کیا ہے جو لوگ پولنگ سٹیشنوں پر رہے ہیں میری بات ہوئی ہے جن کی ٹریننگ ہے بقیادہ وہ آدمی ہے تا ان کو سکھایا ہوتا ہے وہ پاجی ہے دیکھنا ہے میں بوٹ ٹھیک لائے جائے وہ بتا رہا ہوتا ہے طریقے سے نہیں وہ کروٹ طریقہ ہے ویسے تو یہ بڑا اور بوٹ لے بھی آتے ہیں لوگ حالانکہ ڈبا سامنے رکھا تھا اس کے سائز کا بوٹ بوٹ کاٹک ہے نا پرشی اسی طرح کا کاغذ لے کے کاٹک ہے ایسے ایسے حربیں ہیں کوئی حد نہیں ہے بوٹ غریدے بھی جاتے ہیں مکمل فیر الیکشن نام کی کوئی چیز نہیں وہ قوموں کی تربیت سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا؟ صحیح اچھا پھر یہ اپنا نا آپ کے قوانین ہاں ان میں تربیم کرتے ہیں آپ کرپشن کی پاکستان میں تقریباً اجازت ہے خلاصہ یہ ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کرپشن کرو کوئی ہے اس فکر کی بات نہیں یعنی یہ جو آزادی کا ولولہ پیدا کیا تھا عمران خواہ صاحب نے اب وہ اقتدار میں آئیں تو کچھ کر لیں تو کر لیں وہ سب انہوں نے سمیٹ دیا کہ کیا کیا کچھ نہیں ہو سکتا ایف آئی اے کا افسر جو ہے وہ بیان بھی نہیں دے سکتا ورنہ اس کو سزا ہوگی جیل کی بھی جرمانے کی بھی ریفرنس دائر ہونے سے پہلے اور غلط ریفرنس دائر کرنے بھی سزا ہوگی وہ بہت ساری شکے ہیں میں نے آپ کے لئے مدت مقرر کر دیا اپیل کا حق زیادہ دنوں کے لئے کر دیا ریگولیٹری اداردوں پر ان طرح میں کوئی طلاق نہیں ہوں ریمانڈ پہلے کم زیادہ دنوں کا تھا ٹیکس معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا گرفتار شدکان چوبیس گھنٹوں میں نیپ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور ٹھوز ثبوتوں کے بغیر گرفتاری ممکن نہیں ہو سکتی ریفرنس جب تک دائر نہیں ہوگا نیپ کا افسر بیان بازی نہیں کرے گا اس کے اوپر بھی سزا ہوگی ترقیاتی منصوبوں میں کوئی عمل دخل نہیں کیا جائے گا خلاصہ یہی ہے کرپشن کے اوپر کوئی نہیں پوچھا جائے گا بھائی جان راج کے کھاؤ مزے کرو کوئی یہ جو خان نے مصیبت گھڑی ہوئی تھی وہ ختم ہوگئی لیکن ایسا ہوگا نہیں تاریخ کا پیہ الٹا نہیں کبھی نہیں کھومتا درست یہ ہوتا ہے بڑی کشمکش سے آسانی سے نہیں ہوتا بڑی جد و جہد درکار ہے خان صاحب نے جو غلطی کی نا اس کی نیپ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی نیپ تو مشہنف کی ضرورت تھی خان صاحب کی ضرورت تھی ایف آئی اے کو مضبوط کرنا تھا آنسٹ اچھے افسر ٹھیک ہے یعنی جو کیس بنایا گیا شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شہباز کے خلاف سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں یہ بچ جائیں آج بچ سکتے ہیں کل تاریخ لے لیا نے چار جون کی ہیں جی بڑی فیاضی کا مظاہرہ ہو رہا ہے ایک تاریخ اور لے لیں گے دو لے لیں گے چھے مہینے گزار دیں گے سال گزار دیں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں عدلیہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایف آئی اے کو جو ان کے ورڈز ہیں ایف آئی اے کو شریف مافیا سے بچائیں یہ عمران خان صاحب کے ورڈز ہیں نہیں تو تو عوامی دباؤ سے ہو سکتا ہے میڈیا سے ہو سکتا ہے میڈیا کی تو اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے میڈیا کے لئے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے بیان بازی ہے میڈیا نے کبھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کوئی سیریس ہیفٹ کی ہے خود میڈیا میں کرپٹ لوگ موجود ہیں میڈیا چاہتا ہے کہ ایسی حکومت ہو جو سرکاری خزانے سے اس پہ ضرور جواہر کے بارش کرے کوئی یعنی دو آزار نو کی بات ہے میرے خیال میں کہ میں نے خبر دی کالب لکھا خبر تو کیا دے سکتا تھا دو آرہ روپے کا سیکرٹ فرنڈ ہے وزارت اطلاعات کا مجھ سے کہہ رہا ہے کہاں نے کہا ہوا ہے دو آزار پر میں نے کہا بھائی بجٹ کو نکال کے پڑھو نا اس میں درجہ تو اس یہ تھوڑی لکھنا تھا انہوں نے کہا یہ خبار نویسوں کو رشوت دیں گے یا میں مجھے نام بھی پتا ہے میں مجھے نام بھی پتا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی